تو جیسا کی تھمبین ایل میں آپ نے پڑھا آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ جو تھرڈ لسٹ جی ڈی ایس کی آئے گی اس میں کتنے پرتیسط والوں کا نام ہو سکتا ہے بہت محنت کر کے ایسے ہی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں بہت محنت کرنے کے بعد یہ لسٹ تیار کی گئی ہے اور اس لسٹ میں پوری جانکاری ہے کہ کس سرکل کے کتنے پرتیسط والے لوگ ہیں جن کا سیلیکشن ہو سکتا ہے یہاں پر ریسرچ کیا گیا ہے کہ کس کس سرکل میں ابھی کس کی لسٹ آئی کتنے پرتیسط والوں کی لسٹ آ چکی ہے اور اگلی لسٹ میں کس کا نام آ سکتا ہے کتنے پرتیسط والوں کا نام آ سکتا ہے تو اگر یہ محنت ہماری پسند آئی ہے تو ایک لائک سب سے پہلے آپ دے دیجئے اس کے بعد اپن شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پر سرکل وائز بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بات کروں گا آندھ پردیس کیا آندھ پردیس میں آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر یہ جو مکروپ سے کتنے پرتیسط والے لوگ تیار رہے ہیں for the third list اس کے بعد ہم بات کروں گا سٹیک بات کرتے ہیں جیدہ اپن یہاں پر پرانے ڈسکیسن نہیں کریں گے 95 سے 97% یہ ایک percentage criteria ہے جس پرتیسط کے لوگ third list میں آندھ پردیس سے اگر آپ بلونگ کرتے ہیں تو آپ تیار رہی ہے third list میں آپ کا نام آ سکتا ہے یعنی آپ آسام سے بلونگ کرتے ہیں تو 90 to 95% والے لوگ third list کے لیے تیار رہ سکتے ہیں بیہار کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی 95 to 98% والوں کا نام third list میں آ سکتا ہے 36 گڑھ کی اگر بات کرتے ہیں تو 90 سے 94% والے لوگ third list میں اپنی جگہ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈلی سرکل کی ڈلی سرکل میں بھی جو ریزلٹ کیا تھا وہ بھی ہائی تھا تو 96 to 97% والے لوگ ڈلی سرکل میں third list میں آنے کی سمبھاونا ہے گجرات کی اگر بات کرتے ہیں گجرات کا پرسنٹیج باقی سرکل کی اپکچے تھوڑا کم تھا اس بار 80 سے 85% کی بیچ والے لوگ third list میں آ سکتے ہیں ہریارہ کی بات کریں ہریارہ میں تو پچھلے بار بھی 100% گیا تھا first list میں بھی second list میں بھی 100% گیا تھا third list کے بارے میں کوئی یہاں پر ابھی اپن جانکاری نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہاں پر result 130 ہی جا رہا ہے ہیماچل پردیس کے اگر بات کریں تو 92 سے 95% والے لوگ یہاں پر تیاری رکھ سکتے ہیں for the third list document تیار رکھیں جھار کھنڈ میں 90 سے 95% کے بیچ کے لوگوں کا نام third list میں آ سکتا ہے مدھے پردیس سب سے زیادہ یہاں پر پوچھا جا رہا تھا مدھے پردیس میں بھی result جو ہے تھوڑا سا high رہے گا یہاں پر بھی 95 سے 98% تو مہراشت میں 89 سے 92% والے third list میں اپنا نام دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس کی اگر بات کریں اتر پردیس میں 88% سے 92% کے لوگوں کا نام third list میں آنے کی سمبھاونا ہے اس کے بعد last یہاں پر راجستان کی اگر بات کریں راجستان میں جو percentage cut off گیا تھا اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو ابھی حال فلحال third list میں 92 سے لے کر 95% والے لوگوں کا نام آ سکتا ہے اب اگر بات کرتے third list کی یہاں پر ابھی بہت سارے اور بھی لوگ باقی ہیں تو third list کے بعد ابھی ہمارے پاس fourth list بھی بہت جلد آئے گی اب بات کرتے third list آئے گی کب تو جیسے آج صبح ایس ایس سرکا جو سنگ کے سچے میں ان کا بھی جو ویڈیو آیا تھا اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں یہ list آنے کی سمبھاونا اور last ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جیسا ابھی یہ چل رہا تھا پہلی جو list تھی اس میں 21 مارش تک ڈی وی کے لئے بولا گیا دوسری جو list آئی ہے اس میں 21 ماہ تک آپ کو سمجھ دیا جائے گا 21 ماہ کا سمجھ ڈاکیمنٹ ویڈیوز سمبندیت کمپیوٹر سیٹیفیکٹ سمبندیت کس پرکار سے ویڈیوز ہوتا اس سے سمبندیت اور بہت سارے ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ نے अभी تک ویڈیوز نہیں دیکھے تو ویڈیوز جرور دیکھئے گا چینل پہ ایک